اللہ ہمارفنی نبیک فایند خیلن توریفنی نبیک لمعارف حجتک اللہ ہمارفنی حجتک فایند خیلن توریفنی حجتک ذللتو اندینی اللہ ہم فعل بنا ما انتا اخلو و لا تفعل بنا ما نحنو اخلو اللہ ہمارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی حذا و فی کل عام اللہ ہمارزقنا زیرت قبر الحسین علیہ السلام و جمیع قبور اللہ عاما علیہ السلام فی عامی حذا و فی کل عام شہدے ملت جعفریہ حاضرین مجلس دے مرہومین ست بلک دے مام بارگا اور مسجد دیوانیان اور معامنین دے مرہومین صدر اسلام تلے کے ہن تک جتنے مومنین اسدار فانی تو چلے گئے نارو ناندہ فاتحہ پڑن والا موجود کوئی نہیں بلخصوص و عذا داران مظلوم کربلا جڑا صاحب کا سالہ جنا مجالے سے عذای سالنال شامل ان مگر زندگی مولت نہ دیتی کبرچ و انسو تین حاضرین مجلس وانیان مجلس مؤامنین مجلس دے مرہومین اور بلخصوص جنا مجالے سے عذا داران نے آئی دی اس مجلس سے عذا اجدامیں درہمیں قدمیں سخنیں حس سلے اونا معامنین دے مرہومین دی بلندی درجات وسط سورہ فاتحہ تلاوت فرمو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم معلک ایوم الدین ایاؤ کا نعبد و ایاؤ کا نستعین اہدنا الثرات المستقیم الثرات اللذین اینا نعنت علیہم غیر المظلوب علیہم ملد ظلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقل لہو کفوان احد اللہم صلی علی محمد وعول محمد اللہم بذوا بہتین سورتین لا رواح جمعی المومنین المرہومین لا سیما المرہومین المخصوصین والمخصوصات بے حق محمد وعول بیتی تیبین التاہرین الماثومین اللہم صلی علی محمد وعول محمد اندھا دو اندھی قبولیت وستے بلانتر صلوات تلاوت فرماؤ چا سارے حضرات اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہ علیہ وسلم مآوی والدین صلوات صلوات و السلام علی وزیرہی و خلیفتی و ابن امی و آل سلمی و ناثر دینی و منفذ شریعتی و مربج آخامی و منجز وقتی و آہا افز سری علی ابن عبی تاولی بامیر المؤمنین فادہ لوہدے والبدر والہنین و بیلی للمی آبی لحسن والحسین سیدی لولیہ و امام الہدا و عمیر المؤمنین و لانت اللہ ایہی علا عدائیہم و معاندیہم و مبغذیہم و غصبی حقوقہم و من کری فدائیہم من یومی ادواتیم ملاؤ یومی دین ام آباد فقد قال اللہ الحقیم فی کتابیح و افزل ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما ارسلنا غیلہ رحمتا للعالمین صلوات برادران ایمانی ابابی لفیت انتہائی مطرم معزد سامین دو عظیم ہستی انہیوم شہادت میرا دل چانے جو چانے جملے خائنات دی کلی رحمت حسنین دے نانا زہراد بابا وجہ تخلیق کائنات پیغمبر دی عظمت چانجملے جناب دے کوشت کو دار کر آجا نام نامی محمد اور میرے مطرم سامین نظمت دا آپ اندازہ کر اتنا پیارا نام ہے زہراد بابی دا لفظ محمد اس وقت تک دشمن دی زبانی چودا نہیں ہوں دا جب تک اس تے لب دو دفعہ بوسا نہ لے عالمین وست رحمت بنا کے بھیجے خالق کائنات نے جڑا نبی دشمن وست بھی رحمت کافر وست بھی رحمت عالمین وست رحمت روایات مل دے مقا دی گلی چو گزر دیں کافرہ کے گستاخی کر دیئے خدا جانے کتنا عرصہ توہین کر دی رہیے لیکن کہیں رویتیں نہیں ملدہ جو زہراد بابی نے گلی تبدیل کی تی ہوئے یا اس نے خاندان نوا کے شکایت معلوم ہون دے جو حقیم ربانی ایک روحانی مریض دے نسخہ تیار فرما گئے آئی دوڑے اور میرے آقا گزریں او کافرہ موجود نہیں کائنات دی کلی رحمت دے قدم رکے پوچھا لوگاں دا سہے مولا علیل ہے مریض ہے دوڑے اور میرے آقاں نے دست رحمت دال دروازے تے دستک دیتی اندرو نحیف جائی آواز آئیے کون محبت بھرے لہجے نال فرمارین یتیم عبداللہ کیا اجازت ہے تیرے گھرے جو داخل ہو سکتا ہا مولا اجازت جدہ رٹھے نا عالمین دا سردار پریشان ہوئیے گھبرائی ہوئیے بدلہ لیسن انتقام لیسن نادم ہوئیے شرمندہ ہوئیے گھبرائیے کائنات دی کلی رحمت زہرہ دا بابا مسکرہ کے کھڑے آدھین گھبرائی نہیں پریشان نہ ہو پیاسیوں میں پانی پھلاوا بکھیوں میں کھانا کھلاوا مریضہ ہیں تیرے علاج دا انتظام کرا سر جھکا کر کے اجازت ہے مولا کوئی مجرم مافی منگنا چاہے مل سک دیئے میرے آقا فرمائے دینا آیا تا تینو جہنم تو بچاو میرے خاندہ میں نہیں جاندہ میری وجہ تو تو جہنم چلی جا آدھین مولا دا سایی کہنے کیڑی عظمت مالکو میدانِ تائف تائف دے شہر جزخمی ہوئے نبیاں دا سلطان سر تلے کے پیراتیں زخمی نالین خون نال بھر گئے عطبہ بن ربیہ دے واغج بیٹھیں خالقی قائنات نے ملائکہ نو بھیجے ہم آمان دا فرشتہ اجازت بیٹھا طلب کر دے رحمان آخرے حکم کرو بستی دا نشان مٹ جائے زمین دا فرشتہ دے مولا اجازت دے رحمان آدھے زمین پھٹ جائے زندہ دفن ہو جامن پہاڑا دا فرشتہ دے مولا حکم کرو بستی دے پہاڑ الٹا دے ماں جدہ سارے فرشتے واپس ولے حد دعا دے بلند کر کے بیٹھے آدھے میرا قریم اللہ انتِ عذاب بھیجنا ہا میں نو رحمت بنا کے کیوں بھیجائی فوراں حد دعا دے بلند کر کے بیٹھے آدھے اللہم اکفر لے قومی انہم لا یعلمون میرا مالک انہاں دے گناہم معاف فرما اے جان دے جو نئی میں ہاں کون اور حلکہ جب اجتے ہیں قائنات دا قریم اللہ کہ تیرا ہو معبوب پیغمبر پیرت ورہ مائد تیہا کھے عبادت کم کر اجو نبی زخمی سر تاپا ملیکہ نو بھیج کے پچھن دی جازت کیا ہے جدہ پہلا پتھر لگے عذاب بھیج دربار توحید چو جوان مل دے اگر بغیر پچھے دے عذاب بھیجا ہاں کائنات نو پتہ کی میں لگے ہاں میرا پیغمبر کتنی عزمت دا مالک ہے کردار پیغمبر اللہ اکبر یا رسول اللہ فرمائے دنیا نو کی میں پتہ لگے ہاں کردار محمد کیا ہے کردار پیغمبر کیا ہے کردار محبوب خدا کیا ہے میدان اہدچ زخمی روخ انور زخمی دندان مبارک شہید لیکن میدان اہدچ دعا منگ دے بیٹھے اللہم آہد قومی انہم لا یالمون میرا مالک ننو حدیت اتا فرما جان دے جو نہیں جو میں ہاں کھوں زخمی اور انتاں قوم امت وسط دعا تائف جا انتاں امت وسط دعا مسلح عبادت انتاں امت وسط دعا سابیہ دے رات دا وقت مسلح عبادت کھڑے نبیہ دا سلطان نماز شب دے با طویل سجدے چا لیش مبارک آنسوان آل تر بارگاہ توحید دعا پہ مغدین میرا قریم اللہ میری امت گناہ معاف کر فقط اتنا نہیں فریقین دے ہاں شیعہ سننے دے ہاں روایات موجود ہیں میدانِ معاشر جدہ ولین و آخرین اکٹھے ہو سن روایاتیں مل دے جدہ خالقِ قائنات اہلِ معاشر دے سامنے جنت سجا کے پیش کرے سی جہنم بھڑکا کے پیش کرے سی انبیاء جدہ میدانِ معاشر تشریف لیا سن بھڑک دیوئی جہنم نوے کے ہر نبی دی زبان تے جملہ سی رب نفسی نفسی رب نفسی نفسی میرا مالک اسہ پناہ مانگ دے ہیں جناب ابراہیم جناب آدم جناب نوہ یعقوب یوسف دعود و سلیمان علیہ السلام انبیاء جدہ تشریف لیا سن رب نفسی نفسی دی صدا بلندو سی لیکن روایاتیں مل دے جدہ اسی نہ زہرہ دا بابا حسنہ اندہ نانا قائنات دی کلی رحمت بھڑک دیوئی جہنم وے کے نہ جہرے تے گھبراہات نہ قدمیں لڑکھڑاہات نہ پیشانی تے پسینہ نہ آسارے گھبراہات بلکہ بھڑک دیوئی جہنم وے کے زہرہ دا بابا دعا کر دے آنے اسے رب امتی امتی رب امتی امتی رب امتی امتی میرا مالک میری امت دے گناہ معاف فرما میرے محترم سامین میں ارز کر درانا جیڑا نبی آدم نباز شبد سجدیں چھ نہیں بھلے جیڑا نبی آدم سلطان میدانِ معاشر چھ نہ بھلسن اپنے اپنے گرے بانے جہتی بھئیے اسے اس نبی دے امتی ہونڈا کتنا حق ادا کی اتنے ہندہ منے وقت جائے شیعیوں میرے آج دا پیغام چند جنگلے ذکریں مصیبت ارض کرن تو پہلے تنہائی اچ بے کے اپنے کردار دا جائزہ لے اسے اس پیغمبر دے امتی ہونڈا کتنا حق ادا کی کیا میری سیرت کیا میرا کردار کیا میری زندگی دے معمولات سیرت پیغمبر دے مطابق ہیں کیا میرا کاروبار حکم پیغمبر دے مطابق ہے کیا میرا عقیدہ حکم نبی دے مطابق ہے کیا میری زندگی دے شب و روز دے معمولات سیرت پیغمبر دے مطابق ہیں جیڑا پیغمبر نماز شب دے سجدیں جو میرے وسط دعا پہ مانگ دے میں اپنی زندگی جس نبیدِ امتی ہوندہ کتنا حق ادا کی تک اورنا حقوق جو ایک جملہ پیغمبرِ آدم فرمائے جنو اللہ ترائے پتر عطا کرے اسے جو کہیں ایک پتر دا نا بھی اگر محمد نہیں رکھیا فقد جفا نہیں فرمایا میرے نال جفا کی تیس اور حکمیں اگر اللہ پتر عطا کری نہ محمد رکھ اللہ بیٹی عطا کری نہ فاطمہ رکھ جس گھارج محمد نام دا بیٹا فاطمہ نام دی بیٹی ہوئے فرمایا اس گھارج فقر داخل نہیں ہوتا چھے میں آقا کو صحابی ٹو رائے لے آقا فرمائے نینا چند دن بعد آئیں سفر دے رہے نہیں مولا فرمایا پھر چند دن دے بعد آئیں مجا مجاہ مجاہ مولا اللہ بیٹی عطا کی تی ہے میرے آقا فرمائے نینا بیٹی دے نام کیا رکھے یاد مولا فاطمہ توڑا اور میرا چھے میں سادک امام اپنے مقام تے کھڑے ہوئے پہلے صحابی دی بیٹی دے حق کے جو دعا کی تی ہے پھر چھے میں آقا فرما رہے ہیں جہیں بیٹی دانا فاطمہ رکھے ہی نہ میں امام پہ آدھا اس نے تمہچہ نہ مارے میں اس نے جھنک نہ دے ہوئے حکم ہے بیٹے دانا محمد بیٹی دانا فاطمہ شریفوں میں آدھا جہیں ماسونو صحابی دی بیٹی دینا فاطمہ دی نسبت دے لے حاضنال اتنا مقام ہے نام فاطمہ دا فرما ہے صحابی دی بیٹی فرمایا تمہچہ نہ مارے جھنک نہ دے ہوئے اللہ جانے کی وجہ ویلا ہا جدہ دو ربیو لول رخصارہ تے ہاتھ رکھ کے ویٹھیا دیائی بابا تیرے بعد تمہچے ودی جھلے دی ہاں ہر مجلس سے جرد کردہ رانا واجبات ادا کر محرمات تو بچندی کو شش کر دین دائے ترام کر دین مزاق نہیں علی دی دھی چادر خوربان کی تیئے نمازی تشریف فرماؤ وقت جمعہ قریب ہے تاریخہ اٹھا کہیں نبی دے پتری انج نہیں رلے جویں دین دی بقاوست رولیاں نلی دیاں دیاں شرہ فادہ مجمع پیغمبر دے بعد دوبہ عزت مستورہ پیغمبر دے گھر ریج ایک نبی دی دی ایک علی دی دی ایک ماں بی دی شریف اور روندے سواستے ودے ہیں جیڑیاں عزت دیاں مالک ہنہ ہوئیاں دویں زخمین پیغمبر دے بعد اینج ملے عجر رسالت ماہی زخمین دی زخمین تشریف اور ارمان اس قلدے ماں نو گھر اچ مرین دے رہے دین نو بازار اچ مرین دے رہے عجر و خمال اللہ جیڑیاں عزت دیاں مالک ہنہ ہوئیاں دویں زخمین عجر و خمال اللہ ماہی زخمین پیغمبر دے بعد دی زخمین شریف اور ارمان اس قلدے ماں نو گھر اچ مرین دے رہے دین نو بازار اچ مرین دے رہے تیروینی یو گلے جنو گھر اچ مرین دے رہے ہوندہ بھیرا کوئی نہ شریف آ جنو بازار اچ مرین دے رہے او اٹھارا بھیرا ماں دی بہن آئی تی چودہ سو سال تو روندے اس واسطے بدے ہیں جنو گھر اچ مرین دے رہے جدہ تائیں زندہ رہیے سجے ہاتھ نال تصویر نہیں پڑ سکتی جنو بازار اچ مرین دے رہے ایڈی زخمین آئی جدہ تائیں زندہ رہیے پشت دی ٹیک نہیں لگ سکتی میرے جملے نہیں دوڑا میرا چوتھا آقا فرمے دے کربلہ تلے کے شام میری آپ پھوپیاں تے بہنہ رو نہیں سکیاں کیوں آقا فرمے دے جت رووے آ مسلمان نیزے مرینہ تازیانے مرینہ کوئی اکھیا باغی دی بہنڈ نہ رو کوئی آنکھیں آباغی دی دی نہ رو شریفو ترائے موقع ایسے جتھے رجل انیہ دی علی دی بسے نہ تریا مند لیا دا ہک ایک جملہ پہلا موقع جتھے رجل انیہ جدہ قیدہ موقع گئی انہا چھے سفر مزفر اختلاف محقے کی اندہ جو کتنا عرصہ قید رہی بعض محقے کی اندہ خیال چار دن بعض دا خیال چھے دن انہا محقے کی اندی رائے ہیں جو ایڈہ اثرا علی دی 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 خطبے چھے ایکی خطبے نال شام فتح قیدی ایسے بعض محقین دا خیال ایک سال ضعیف ترین روایات دے مطابق پونے دو سال کم از کم چار دن زیادہ تو زیادہ پونے دو سال شرفا دا مجمع میں ادرانا ہر کہنی اپنی تحقیق جہیں چار دن لکھے ہوں دی اپنی تحقیق جہیں پونے دو سال لکھے ہو آپ ذمہ دار میں تا اتنا دارانا چار دن تا بڑی مدتے بھا میں لحظہ ہی کہہ دے رہی ہے ہائیتہ زینب بھا میں ایک لحظہ ہی کہہ دے رہی ہے ہائیتہ علی دی دی زینب تے بازار کوئی جوڑ ہا استاد علامہ علامہ محمد یارشاہ صاحب قبلہ فرمینے ہونے آئے ہیں او مسلمان رسول تے ہدیان جوڑ کوئی نہ زہرہ تے بھلوانیان جوڑ کوئی نہ علی تے بزدلی جوڑ کوئی نہ عباس تے بے وفائی جوڑ کوئی نہ قبلہ کعبہ روکے فرمینے ہونے آئے ہیں اصغر تے تیر جوڑ کوئی نہ زینب تے بازار جوڑ کوئی نہ بھا میں لحظہ ہی کہہ دے رہی ہے چار دن تبڑی مدتے بھا میں ایک لحظہ ہی کہہ دے رہی ہے ہائیتہ علی دی دی جدہ مگینہ قیدہ سجاد جی پھپی اممہ بی بی یا دیئے میرا زمانے دا امام بچڑا میں شام نہ چھڑے سان جب تک بھیرا دا ماتم نہ کرے سان درد بھرا جملہ بی بی یا دیئے میں سکھ دی و دیا کربلا تُلے کے شام میں نو پرچایا قید نہیں لکھانے مجمعین قید نہیں آکھے تیرے پتران دے ارمان تیرے بھیراوان دے ارمان مقان خالی کرا میں بھیرا دا ماتم کرنے شریفو ترائے دیئے بھیراوان دا ماتم شامیت کی تس کربلا دی چشم دید گواہا جے ستر قدم تے کستہ ڈٹھے ترائے دیئے بھیراوان دا ماتم کر کے چھ ساتھ آٹھ سفر جدہ آٹھ سفر شام فتح کر کے ٹڑی انہ علماء فرمین ان شام دے بائر قدم آئے رکن سید سجاد پھپی امم آ جیو میرا مہاری بچڑا امم دو رستین ہک مدینہ ہک کربلا کے حکمیں شریفو رو کے کھڑیا دیئے سجاد مدینہ بادے چوہے سام پہلے کربلا ٹوروے کھاں ستے کیوے پھین اج رکھو ملاللہ میں جو کربلا دی ریتے چھوڑائیاں اللہ جانے کہیں کبرہ بڑائیاں نہیں یا کوئی نہ اٹھ سفر شامی جو ٹرے کافلا بی سفر تجھے لم وطن دے منائنے علی دید ہی کربلا منائے ایک نفسیاتی جملہ تیری عبادت ہو جائے آجی جدہ ظاہر ویندنہ کربلا چار پانچ آٹھ دس گھنٹے دا ہوئی سفر ہر ہزار دار دی سکھ ہون دیئے کدہ پہنچ سا کربلا تے دیسا مظلوم نو پترہ تے بھیرا ہوا دا پرسا شریفو توڑے کو لو پچھنا جائیں بھین سبارہ دن دا سفر کی تے میرا دل مندے شام تے لے کے کربلا لحظے لحظے بعد پچھتی ضرور اسی ہائیں سجاد حال بابدہ وطن بہن دور بھی سفر قافلہ شام تے کربلا پہنچے طالب علماء پوری ذمہ داری نال جمرہ آرز کر رہے ہیں کدی نہ سنیا کر جو جابر مجابر ہا اٹھا تو لا ہائے تے حکم سنائے ٹور سکدیں تا ٹورا نہیں تا والا مار نہ جھوٹ ہے افسانہ ہے نہ جابر مجابر ہا نہ اٹھا تو لا ہائے حقیقت سن کے رو سکدیں نبیدہ بڑھڑا صحابیے مدینہ سنے اس بطول دے گلشن تے لٹپے گئی سوارا نونا اللہ کے کربلا آئے تاریخہ دیاں فوافدہ فی وقتین واحد ہکی وقتین دویں کافلے کربلا پہنچے لازہ پہلے جابر دا کافلہ لازے دے بعد علی دیاں دیاں دا کافلہ تے شریفو جابر مظلوم دی کبرتے نہیں گیا سدہ فرات دے کنارے تاریخہ دیاں حالا جابر غسل زیارت بیٹھے کر دے ہیں کربلا دے بنے تو وین بولن دوئے شبیر جاگ بھین واللہ یہی حجرکم اللہ مجابر کوئی نہ ہیں جناب جابر جابر تو پہلے بھیرا دی کبرتے آئی بیٹھی آئی درد بھرا وین سنے ساتھی نوا دے میں نو مظلوم دی کبرتے پہنچا شریفو مکیو شام دے سفران دی جدہ کربلا لتھیئے نا سجاد میں نو شام دے پندھ مکا گئے سجاد میں ٹوران دے قابل نہیں رہی میں نو سہارا دے ایک پاسے سید سجاد سہارا دیتے بے پاسے محمد باکر بابے دی کبر دے سیران دی آکے کربلا دا بیمار رو کے کھڑیا دین پھپی امہ ایوہی مظلوم بھیرا دی کبر جن پہی بھیرا دی کبر دے ہانا اللہ کے بیٹھیا دیئے لکھ شکرے کہیں کبرتہ بنا چھوڑیا نہیں حسین میں شام دی کہیں دے بھائیاں میں باغی دی بھین سنینی رہیاں شریفو چار دے آڑے بھیراوان دی مہمان رہیے کربلا چوی سفر تک بھیراوان دا ماتم روایاتیں مل دے چاندے ہن پردے دار کچھ دن مزید روحن کربلا لیکن سید سجاد رو کے کھڑیا دین پھپی امہ مزید کربلا روحن کئی پردے دار مر ویسی امہ وطن دی تیاری چوی سفر دی صبح آئی جدہ بھیراوان دی نگری چھوڑی ہے لیکن شریفو میرا پڑنا سوکھے تیرا سننا سوکھا آجی جدہ زوار ویندن کربلا چاند دن دے قیام دے بعد میں گناہگار اکھا نہ لٹھے جدہ کربلا چھوڑیں نہ ہنجوں لڑ پون دیا جتنے تئی مظلوم در روزہ نظران دہ رہے مڑ مڑ کے سلام ہی کریں دی رہا دین تی رو کے آ دی رہا دین اکبر دا بابا سڑھا آخری سلام کربلا دے شہیدو سڑھا چھیکڑی سلام اللہ جانے دن کی جوات کربلا آمن ہوئی یا کوئی نہ میں ادازہ دار تے فقط کلمہ پڑے تیری ایمانی محبتے کہ چودہ سو سال دے بعد توں کربلا چھڑے نیا روپوں نے چوی سفر علیدیاں دھیاں نہ رنیوں سے رج رننے پردے دار محققین علماء لکھے آخر تے اٹھئے اسغر دی امہ رباب جدہ سارے پردے دار سوار ہو گئے امہ تسا وطن نہیں والنا حکم امامہ آخر تے اٹھئے اسغر دی امہ شریفو میرا دل مندے آج تا آباد نہ کربلا جدہ بھین کربلا چھوڑیے جنگل ہا دل مندے محمل تے اٹھتی کنڈ تے بے کے جتنے تائیں بھیرا واندیاں کبران دا زرادیاں گئی حسین سلام کر کے آ دی گئی اسی حسین بہین دا آخری سلام عجر خمال اللہ دا دارو ترائے منزل آرد کی تیاں جتے رج رننی ہے پہلا موقع ترائے دی اڑے ایک شام بھیرا واندہ ماتم دوئی منزل کربلا چار دی اڑے بھیرا دی اداداری شریفو تیسرا موقع ہے جتے رج رننی ہے جدہ ماتے نانے دی کبرتے آجی ست ربیع الاول مدینہ نے بہر ڈیرے لگے بشیر اعلان کی تے یا اللہ یسرب لا مقام لقوم او مدینہ آلے او آرام چھوڑو علی دیاں نوحات دیاں قیدان بھا کے آئیاں بیٹھیاں شیرہ دے مرد و زن دوڑین بچے دوڑین جدہ میں آیاں سیدے سجاد کول مردان دارش آلی اکول پردے داران دی بھیڑ و محمدہ و علیہ و حسین آدیاں سدائیں شریف اللہ زباد اٹھے کافلا تیجی میں جو میں نبی دی نگری قریب آئین آلی دیاں دیاں دے بھین بھولن دوئین چار وینڈ لکھیں داری خلیاں پہلا وینڈ کی تے میری سینوں میں کل سون مدینہ توجہ دے ناؤ لاؤ تک بلینہ جدہ گئی ہم بھدر نا لائن بھرا نا لائن آج سال دے باد ولیاں بھدر مرا کے ولیاں بھرا کوہا کے ولیاں شریف و تریہ وینڈ گھر کے آدیا نانا جدہ گئی ہم تطہیر دی چادر لے کے گئی ہم آدیا آج سال دے باد ولیاں جادر لٹا کہ ولیاں کھائی دانے بھاک عجروں کو ملاللہ دادا رو دوہ وینڈ کی تے میری سین فاطمہ دی نانا دو ارمان کبر تائینا مل سے کیڑے ارمان بی بیا دیے کو وقت نہیں ملدہ جدہ کمی نہ شراب بیندہ بیٹھا شترانج کھیڑ دہ بیٹھا تخدی ستویں بھوڑی تے میرے غریب باب دہ سر اندے آتیج خید راندی شڑی آئی میرے باب دے لبا تے بیٹھا مرے دا حساس کے بیٹھا دا حسین یو شراب جنو حرام آدھا عجروں کو مل عجروں کو ملاللہ دا دوہ وینڈ میں آدھا پیکے جیڑے غریبوں اندھی آتے بہنہ دا مانو بی بی آدیے نانا ہے کرمان کبر تائینا بل سیا کیڑا ارمان بی بی آدھیے نانا میں تینجے سردار دی دیا آدھیے نانا ارمان کھا گئے شام جبو سفیان دیا نو آتے دیا محلہ چھ سمدیا رہیا آدھیے میں تینجے سردار دی دیا میں مٹیاں تے سمدی رہیا آدھیے میں زندانے چھ سمدی رہیا میں باغی دی بہنہ عجر و کمال عجر و کمال اللہ زادہ رو تریا وینڈ کی تے سیدے سجاد نانا میں والنایا نانا میں پھوپیاں دے رلے بازار اور ڈٹھین دربا اور ڈٹھین میں باغی دا پتر سدین دریا شریف و چوتھا وینڈ میری آلیا سینڈ کی دے کیڑی آلت دوئے اتنا نے دے روزے دے دروازے تے رکھے نا حق المار کے آدھیے آئی نانا جا آگ دی بر جاملہ آدھیے نانا میں بازار گئی میں دربار گئی میں شرابی دے دربار ہجروں کو مطلب آخری جملہ زادہ در استاد علماء محمد یار شاہ سیب کی بلا فرمین رو کے آدھیے نانا تو بھی ہوئے مہندی آدھیے نانا آج غیر مارم نہ ہوئے نا زینب دینوں پشت بکھے آدھیے نانا میں گربلا ہجروں کو مطلب شرابا دا مجمع ست رویوں لور جمع دا روزا جدہ نانے نو ملیانا جمع دا روزا جدہ بھیرا حسان نو ملیانا آٹھ رویوں لور آدھ را درہ دا دائما جدہ مہودی کبرتے آیا نلی دیا دھییا کھڑ نہیں سگی مہودی کبرتے جھان بھئیے یا فاتمو مولک ید کے مالکین آممہ تینوں ہی کوتا دیا نلگا کبرتائی وین کریں دی گئی آویں آدھیے آممہ دی دی پشتو ایک میں گربلا دو شام نیزے جھلیں دی انہا باللہ انہا الہیر علیون وآفر الدمان محمد اللہ محمد اللہ